موسیقی السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آنیدر وی لاغ اس ماسر کیج میں اب ہمارے پاس نئے مہمان آنے والے ہیں تو یہ ہیں ہمارے پاس لوف برڈز لوف برڈز کی بریڈ ہم لے آئے ہیں اس میں کون کون سی بریڈ ہے اور یہ کتنے کا ملا یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کو ہم کس پنجرے میں شفٹ کریں گے سب ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس میں آپ کو یہ گرین اوپلائن کا پیر نظر آ رہا ہوگا یہ بھی میل فی میل کنفرم ہے اور یہ بھی بریڈ پہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بلائک آئی نظر آ رہا ہوگا اور یہ آپ کو ریڈ کلر کا لوٹینو نظر آ رہا ہوگا لوٹینو نے دو دوہ بریڈ کی ہے باقی دونوں جو پیر ہیں انہوں نے بھی بریڈ کرنی ہے تو جس طرح میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈا آپ کو بتایا تھا کہ یہ بجیس کو جو ہے میں مانسر کیج میں چھوڑ دوں گا تو یہ جو میرے پاس کیج بچے گا اور یہ جو کیج بچے گا اس میں میں نے ان کو شفٹ کرنا ہے تو چلیں میں ان کو شفٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو یہ لف برڈ کے جو شکین ہے تو اب ہمارے سیٹ اپ میں لف برڈ بھی آ گئے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل احمد نامہ کو سبسکرائب کریں یہ جو آپ کو چار پٹھے نظر آ رہے ہیں ان کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں اس پجرے میں اور یہاں پہ ہم اپنا جو لف برڈ کا ایک پیار ہے جس کو جو آپ کو دیکھا ہو گیا آپ نے وہ لوٹینوں جو پیر وہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں یہ ایڈیا اس کے لئے کافی ہوگا تو چلیں میں ان کو وہاں شفٹ کر کے اور ان کو یہاں رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ والا پوزشن ابھی بلکل خالی ہو گیا ہے اور اس کے جتے بھی چار پٹھے تھے تقریباً یہ ایک مہینہ اور پندرہ جن کے ہیں اس کے لئے ان کو ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے اور اب یہ دیکھیں کافی بڑا پوزشن ہے یہ جو ہے وہ لوٹینوں کے لئے کافی بہتر رہے گا تو اب میں آپ کو لوٹینوں یہاں شفٹ کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں یہ لوٹینوں پیر کو ہم نے اس کیج میں چھوڑ دیا ہے آج اس کیج میں اس کا پہلا دن ہے اور یہ میں میں آپ کو بتاتا چلوں گے یہ جو اس کا باکس ہے یہ چھوٹا باکس ہے اور اسٹیلین کا باکس ہے یہ باکس ابھی ہم چینج کریں گے اور اس کے لئے جو نیا باکس لائے وہ آپ کو دکھائیں گے تو یہ تو لوٹینوں ہو گیا گرین اپلائن دیکھیں اس میں پارٹیشن ہے پارٹیشن کے اس طرف یہ ہمارا اسٹیلین کا پیر ہے جس نے یہ بچے دیا ہوئے تو جیسے یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم یہ اس گرین پیر کو نکال کے یہ پارٹیشن یہاں سے کھول دیں گے تاں کہ یہ ہمارے پاس جو لوٹینوں ہے اس کے لئے یہ پورے کا پورا تین فٹ کا کے جو جس پہ یہ آرام سے اڑے اور اپنی بریڈنگ کا کام کرے تو ویورز ہم نے اب جو ہے دیکھیں اپنا یہ گرین اپلائن بھی دیکھیں چھوڑ دیا ہے کیج میں دیکھیں یہ پیر ہے دانہ کھا رہا ہے اور ساتھ میں یہ البائنو بلیک آئی بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کیج کو دیکھیں ہم نے کلر بھی کر دیا ہے اچھا یہ جو ہے یہ تو ڈبل پورشن میں لے رہے ہیں ان کو ہم یہاں ہی رکھیں گے لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سینٹر میں پورشن ہے اور یہ ان کا چھوٹا پورشن ہے اس کو ہم شفٹ کریں گے اس کیج میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والی مٹکی اور یہ والی مٹکی اس میں صرف بچے نکل نہیں والے ہیں تو ہم اس کا یہ پارڈیشن یہاں سے نکال کے اس پورے بڑے ڈبل پارڈیشن میں ہم چھوڑیں گے یہاں پہ البائنو بلیک آئی تو ہمارے پاس جو ہے وہ لف برڈ بھی آگے ہیں ہمارے سیٹ اپ پہ میں آپ کو اگین بتاتا چلوں ایک ہم نے لف برڈ یہ لیا ہے یہ ہے ہمارے پاس لوٹینو یہ جو ہمیں پیر ملا ہے یہ بریڈر پیر ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ دو ہزار روپے ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں البائنو بلیک آئی یہ سب سے ایکسپنسیف پیر ہے یہ ہمیں ملا ہے ٹونٹی فائف ہنڈرڈ روپیز کا پیر اور اس کے بعد یہ والا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرین آب لائن اور اس کے جو ریڈ ہیں وہ اٹھانہ سور پی اس کے ریڈ ہیں تو ٹوٹل جو ہمیں یہ تین پیر پڑے ہیں ہم نے لورڈ اپنے سٹ اپ میں فرس ٹیم لگائے ہیں یہ جو ہمیں تین پیر ملے ہیں یہ ہمیں تقریباً جو ہے وہ چھ ہزار پانسو روپے کے پڑے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی پیشل مٹکی ہوتی ہے دیکھیں اس کی تو میں نے مٹکی لگا دی ہے باقی اس کی مٹکی میں بھی تھوڑی جل میں لگا دوں گا لیکن اس پیر کو میں نے شفٹ کرنا ہے یہاں پہ اور ان کو ہم اپنے ماسٹر کیج میں شفٹ کر دیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لورڈ کی جو مٹکی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اس مٹکی کا exact size تو میں آپ کو لے کے بتاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ کس طرح کی ہوتی ہے اس کا side سے یہ pocket ہوتا ہے اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ انٹرینس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی progress ہے ہم نے اس کے لیے نیسٹنگ میٹریل بھی لیا ہے وہ تین ڈائپ کا لیا ہے اور نیسٹنگ میٹریل ہم چھوڑ دیں گے اور اس کو اب ہم case پہ میں آپ کو لگانا سکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو لگائیں گے اور اس کی میں قیمت کی بات کر دوں تو یہ ہمیں ایک box ملا ہے تین سو روپے گا تو یہ اس کا option ہے یہاں سے چیک کرنے کے لیے اور اندر سے بھی دیکھیں کافی بڑا ہے اس کا جو exact size ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں viewers بات کر لیتے ہیں اس کی size کی تو یہ جو اس کی height ہے یہاں سے لیکے یہاں تک یہ ساڑھے 8 inch ہے اور جو اس کی length ہے جو کہ یہاں سے لیکے یہاں تک count ہوتی ہے یہ ہے ساڑھے 7 inch یعنی کہ اس سے 1 inch کم ہے اس کی opening دیکھ لیتے ہیں تو opening پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک area ملا ہے جہاں پہ یہ پاؤں رکھے توتا نیچے آئے گا تاکہ جو ہے وہ انڈے وغیرہ خراب نہ ہو اور یہ وہ portion ہے جہاں پہ انڈے پہ بیٹھے گا توتا ہے تو یہاں سے لیکے یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا یہ region جو ہے وہ 7.5 inches کا ہے یہ اس طرح بند ہو جاتا ہے اور یہ جو front کی height میں نے آپ کو بتائی یہ میں نے آپ کو بتائی یہ جو ہے وہ 8.5 inches کی ہے سامنے سے ایک hole given ہے اور اندر سے دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک area given ہے جہاں پہ یہ پاؤں رکھے جا سکتا ہے اچھا پلس اس کے لیے یہ special قسم کی جو ہے وہ لکڑی آتی ہے جس میں یہ پاؤں رکھے جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ جا کے اس طرح hook up ہو جاتی ہے اور یہ easily یہاں پہ یہ fix ہو جاتی ہے دیکھیں کتنی state fix ہوئی ہے یہ تو کچھ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ hole بھی کرتے ہیں hole سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یوں لگا دیں اور یہ یہاں سے اس کا اندر آنا جانا ہوگا یہاں بیٹھ کے یہ اپنے بچوں کو feed بھی کراتے ہیں لیکن یہ اکثر کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اندر ہی جا کے یہ feed کرواتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں آپ کو پہلی rate بتا دیئے کہ 300 روپیز کی ہیں یہ کیونکہ دونوں کا combination ملکہ 350 کا ملتا اور بڑی اچھی condition میں ہے یہ تو اس پہ آپ color بغیرہ بھی کر سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے تو چلیں اب میں آپ کو اس کو جو ہے پنجرے میں جا کے لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں تو دیکھیں یہ اس کا بڑا آسان سا لگانے کا طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو opening اور یہ اوپر hook نظر آ رہا ہوگا اور ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ اپنے اس پوزیشن کو یہاں سے گزارنا ہے اور اس سرکل کو یوں hook کے اوپر لگا دینا ہے تو یہ ہمارا باکس اس طرح آ جائے گا کیبل ڈائی دیکھیں میں نے الگ سے دیئے کیبل ڈائی کو سپورٹ کے لیے دیئے اچھا اب ویورز کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم باکس لگائیں یا مٹی لگائیں دیکھیں میں باکس ریکومنڈ کرتا ہوں باکس باہر کی طرح سے لگتا ہے اور اندر کافی توتوں کو سپیس گلتی ہے تو یہ ہمارا باکس یہاں بھی لگ چکا ہے اور یہ ہمارا باکس یہاں بھی لگ چکا ہے یہ والا پیر جو ہے اس کا بھی ہم باکس لگائیں گے جب ہم اس کو یہاں شفٹ کر دیں گے تو یہ تو بھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو لفورڈ کی ڈیٹیل بتائی باکس کے پرائز بتائے اور جو ڈیفرنٹ نوٹیشن ہم نے لی لفورڈ کی اس کے ہم نے آپ کو ریج بتائے تو میں اگر کہتا ہوں کہ لفورڈ کی ویڈیو ابھی ہیچے آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ کم نہیں جائے گی تو جو نئے فینسیلز ہیں وہ اس کو خریدیں اور لگائیں یہ آگے ہی اوپر کی طرح بھی جائے گا تو آپ بھوکو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور اسی طرح کہ آپ مالوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل احمد ناما کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہاں پہ اب یہ باکس لگ چکا ہے اور اس باکس میں اب کیا پروگریس ہوگی اور کس طرح ہم نیسٹنگ میٹریل ڈالیں گے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں دکھاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ